السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ وبرکاتہ آیت نمبر 198 آنوڈز عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور سنت میں حج کے بارے میں جو آیات اور جو آحادیث آتی ہیں ان کو سامنے رکھیں ان کی روشنی میں اگر ہم حج کو انڈرسٹانڈ کریں تو دو تین باتیں جو بہت واضح ہوتی ہیں نمبر وان کہ حج اللہ تعالیٰ کی راہ میں حجرت ہے ایسی حجرت جس میں حاجی اپنے وجود سے حجرت کرتا ہے اپنے املاک مال احباب سے المہاجر الاللہ المہاجراتو الاللہ یعنی کہ ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنے رب کی طرف حجرت کر رہے ہیں اور یہ صرف سپیس میں مکانی حجرت نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں یہ انٹرنل ایک حجرت بھی ہے جس میں ایموشنلی سائکولوجکلی کلبی طور پر جو اللہ کا مومن بننا ہے وہ اپنے رب کی بارنا مجھے سکتو کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں میرے رب تو وہ اپنے کریکٹر کو وہ اپنے معاملات کو وہ اپنے ذات کے ہر ہر اینگل کو ہر ذرے کو وہ اپنے رب کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور جو رب کو نہیں پسند وہ ہر چیز غیر ہے اور غیر اللہ کو تو ساتھ وہ لائی نہیں سکتا کیونکہ وہ توحید کے مرکز پر واپس جا رہا ہے وہ حنفی بننے جا رہا ہے تو ہر غیر اللہ کی قربانی دیتے ہوئے انٹرنلی بھی حاجی ایک کانسٹنٹ حجرت کرتا ہے وہ اپنے رب کی طرف کانسٹنٹ بڑھ رہا ہے تو جس اس دے فرس پوائنٹ کہ المہاجرو اللہ ایک حاجی کانسٹنٹ حجرت کر رہا ہے اللہ دالہ کی طرف سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے آیت نمبر وان نائنٹی سیونتھ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج پہ ولا فسوکو ولا جدالو ہر طرح کا گناہ ہر طرح کے لڑائی جھگری سے پلکل اجتناب کرنا ایک حاجی نے اب ہمیں پہتا ہے کہ نورمل حالات میں بھی نورمل دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپاکی لڑائی جھگے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں یہ منقرات میں آتی ہیں لیکن حج کے موقع پہ سپسیفکیلی ان کا ذکر جو کیا گیا ہے یہ باور کرانے کے لئے بولڈ لیٹرز میں ایک حجی کو یہ چیز ریمائنڈ کرانے کے لئے کہ ان منقرات سے ہر لمحہ بچنا ہے کیونکہ حج ایک خاص قسم کی نفاست کا اعلیٰ ترین تذکیہ نفس کا اور پاکیزگی کا عمل ہے جس طرح سیام سے انسان تذکیہ نفس کرتا ہے سلاعت میں انسان اپنے رب سے جڑتا ہے آجزی اور انکساری اور حضوری اپنے اندر لے کیا تھا اسی طرح اب حج میں وہ جو اندر تذکیہ نفس کیا اس کو ظاہری آوٹوٹ مظاہرہ کرنا ہے اپنے معاملات میں اپنی ڈیلنگز میں اس پورے سفر میں اس پوری حضوری میں بالکل ایک ملکوتی صفات کا حامل ہے حج پھر جو تھرڈ چیز ہے وہ یہ کہ حج اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب ہے کیونکہ یہ حضرت سعیدنا ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ قرب کا ہے رضا کا ہے آپ حنیف ہیں آپ کا خلت کا مقام ہے سو حج کے پیرائے میں دس میمز کہ جو ایک حاجی ہے جب وہ تذکیہ نفس کے ساتھ حجرت کی حضوری کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے لئے حجرت کر رہا ہوں میرا اپنا کچھ نہیں میں صرف لوجہ اللہ میں صرف اپنے رب کی رضا کے لئے اس کے ایک شفیق مسکرہات کے لئے میں اس کی طرف دوڑ رہا ہوں یا دوڑ رہی ہوں تو اس وقت اس کو ایک حاجی کو اللہ کا قرب اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ اور جو فورت پوائنٹ ہے جس طرح نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کے لئے نماز جو ہے وہ مراج ہے اس کی یعنی وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اسی طرح حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لئے فرمایا گیا سبحان اللہ کہ حاج کرنے والے مرد اور عورت ہر بندہ جو اپنے رب کے حضور حاج اور عمرے کے لئے بیت اللہ میں حجاز میں حاضر ہوتا ہے دیف الرحمن وہ رحمان کا مہمان سبحان اللہ اللہ تعالی دیف اللہ بھی انسان کو بتا سکتے تھے بتا سکتے تھے بات کہا جائے دیف الرحمن نہیں وہ رحمان یعنی کہ اللہ تعالی کی ہر صفت کی اس کے اوپر تجلیات انوارات برکتیں محبتیں نچھا وروری لیکن خصوصی طور پہ وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہوتا اپنے رب کے اتنے شدید قرب میں اور محبت کے مقام پہ ہوتا سبحان اللہ اسی لئے آپ دیکھیں 197 جوایت ہم نے لاز ٹائم پڑی تھی سبحان اللہ تعالی فرما رہے کہ میری بھائرہ میں حاضر ہونے والا میرا بندہ میری بندی جو بہترین زادے راہ اپنے ساتھ لے کے آتے اپنی دنیا وی توا پہ بھی زادے راہ لے کے آتے اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ تم ہاتھ پھلا بھکاری بنو اللہ تعالی اللہ مہمان وازی کہہ رہے تم اللہ کے مہمان ہو اللہ تعالی چاہتے کہ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کے لیکن جو یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جو بہترین زادے راہ تم اپنے ساتھ لے کے ہوں گے وہ تقوہ ہے وہ حضوری ہے وہ تمہاری وہ اخلاص اخلاص انی ہے تمہارے اندر اللہ کی وہ حب شدید وہ جو محبت کہ تمہیں کچھ نظر نہ آپ اپنی ساری ایڈینٹیٹی چھوڑ دیں آپ صرف اللہ کے عبد بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاصر کیونکہ جسے ابھی ہم نے بات کی کہ آپ بیسی کیلئی حضرت سیبنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہیں اور ہم نے پہلے بھی حضرت ابراہیم سے جو آیا تھا ہم نے بات کی اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں عالی تیرین سند بیان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ وفا ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی اللہ تعالی فرمارے ابراہیم ہی پھر تعالی فرماتے ہی وَتَّحَ ذَلَّ اِبْرَاہِم خَلِيل تیرین ایساں کی آئیتا اللہ نے چن لیا اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ابراہیم کو اپنا خلیل اور خلیل کون ہوتا ہے جس کے رشتے میں تکلفی اخلاص آپ کو نظر آتا پھر اللہ تعالی حضرت ابراہیم ابراہیم یعنی ان کو کونسٹنٹ اللہ نے حضم آیا بکل ماتن بہت ایکسٹر آرڈنیری ٹیسٹ کے سام فَأَتْم فَأَتْمَ هُنَّ قَالَ اِنِّ جَائِلُ وَلِنَّ سَيْمَامًا پھر جس وقت وہ اس پورے اترے اللہ گوائی دے رہا ہے کہ میرے حبیب نے حق ادا کیا ہم نے آپ کو انسانیت کے لئے امام بنا دی you are that standard ابراہیم حصہ اگنسٹ وچ میں آنے والی تمام انسانیت کو جج کروں گا universal standard ہے اللہ کی طرف حضرت ابراہیم اللہ اسلام اور ان کی سنت کو پورا کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہیں کہ اور یہ بھی آگے آیات میں بھی بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے جیسے میں نے تمہیں ہدایت دی اس طرح اللہ کا ذکر کرو یعنی کہ اللہ نے ہدایت ہمیں قرآن پاک اور سیر اللہ سل سل کے ذریعے دی دیکھو کہ جس کی سنت کے اوپر یہاں پر تم قربانی کرنے ہو اور رمی کر رہے ہو تو اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے کیسے عزمائی اب حج میں بھی چھوٹی چھوٹی عزمائش آئیں گی انسان کے انٹرنل عزمائش پہ نیت کی عزمائش آئے گی کہیں پہ انسان کی نیت خراب ہو رہی ہوگی کہیں پہ انسان کا استقامت گرمی کو پیاس کو کیسے حالات اکھال جی کو فیس کرنے پڑتے وہاں پہ انسان کے اندر کہیں شکوہ اور سر اٹھانے کی کوشش کرے گا کہیں پہ انسان کا در برا ہونے لگے گا کسی طرح باہر آؤٹور دنیا میں بھی اس کی ساتھ عزمائش آئیں گی لوگوں کے روائی ہیں لوگ وہاں پہ ہمارے اس کو دیکھو ابراہیم جو حنیف ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے تون کو ایکسٹر اورنری ٹیسٹ سے آزمائی آئیں ان پہ پورے ہوتر ہے اب وہ گول سٹینڈر ہے گول نہیں پلاتنم سٹینڈر ہے پلکہ وہ یونیورسل سٹینڈر ہے تو تمہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشی نہیں کونسٹنٹ خیل و رحمان کی سنت پہ کائم کونسٹنٹ سروری کائنات رحمت علیہ السلام باورس روپہ سلیم کی سیرت کو سنت کو اپنی نگاہوں کے سامر رکھنا کونسٹنٹ تقوی رکھنا تم کس کے حضور ہو کس لیے آئے ہو اور تمہارا ایم ایم کیا ہے اس کے طور پر فرماتے ہیں جن کو اللہ نے پیور مائن دیا ہے جن کا قلب روشن ہے ساری کھرکیاں بند کر دو دل کی دماغ کی صرف وہ کھرکی وہ دروازہ جو رب کی طرف کھلتا اس کو کھول گے اپنے رب کی حضوری میں آ دو سوا اللہ تو حج جو ہے بیس کے لیے کونسٹنٹ کونسٹنٹ حنفی بننے کا فتح بیوم اللہ ابراہیم حنیفہ تم نے اتباہ کرنی ہے ابراہیم کی ملت کی یعنی ابراہیم کی کانون ان کے طریقے ان کے مرالیٹی کی حنیف ان وہ حنیف تو تم نے حنفی بننا ہے حنفی کا مطلب ہر رنگ سے آزاد ہر غیر اللہ سے آزاد سے بغت اللہ والا جو اپنی فطرت کے جو اللہ نے جس فطرت ہمیں بنائے اپنی وہ جو ہمارے اندر معرفت ہے اس کے قریب ترین ہم نے ہونا ہے اس میں اس پورے سفر میں اس پوری حضوری میں انشاءاللہ لائس علیکم نہیں ہے تم پہ جو نہ ہن کوئی اعتراز کوئی گناہ کوئی حرج انتبتہ ہو کہ تم تلاش کرو چاہت کرو فضلم رب اپنے رب سے کوئی بھی فضل اب عرب کے ہاں جس طرح اولدو کے بہت سے میں نے پہلے بھی بات ریپیٹ کی پہلے بہت فائل کر دیتیوں کہ جو بنیو حاشم تھے سارے کے سارے دین حنیف پہ قائم تھے اسی طرح حضر بی بھی میں حدیج السلام اللہ لائے حضرت ابو بکر صدیق خردی اللہ یہ لوگ وہ تھے مکہ شریف میں اور اوور آراب میں لوگ تھے جو دین حنیف پہ قائم تھے لیکن کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تھی دین کے بہت مکس سی تھی اور آراب کے ہاں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اللہ کے گھر عمرے پہ یا حج پہ آئے اور وہ 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 پہ کسی قسم کا مالی عمل کرے یا کوئی تجارت کرے یا وہ خرید و فروخت کرے تو اب اللہ تعالی کیونکہ انسان کو ہنفی بنا رہے ہیں جو انسان اپنے رب سے گمرا ہو گئے اپنے رب کا راستہ بھول چکا ہے یہ یہود نصارہ یہ لوگ بھی ہنفیت کے رنگ کو بھول چکے تھے اور دین میں انہوں نے بہت سی چیزیں فابریکیٹ کی نہیں دی تو طرف سے تم پہ یہ کیونکہ پچھلی آیت میں بھی یہ بات اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انجوئے کرتا ہے عمرے کو حج کے سان تو اللہ کی بار رہن میں قربانی دے گا تو عزاد اللہ فرمار رہے ہیں کہ ہم تم بہسان کہ رہے ہیں جس طرح ہم نے بہسان کیا اور پہلے جاہلیت میں لوگیں سمجھ تھے کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہو سکتا ہم نے تم اللہ کیا ہم جس کے گھر تم آیا ہم تم بتا رہے ہیں کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوجی حج 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 اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے فضل میں سے حلال طریقے سے کوئی تجارت کرتے ہیں اللہ تعالی فرمارے اس میں تم پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں فائزا افتتم من ارفات پس ف پس ازا جس وقت افتتم افتتم کا مطلب تیزی سے چلنا اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سپل ہو جانا اب یہاں پہ سبحان اللہ آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پی بھی کہ حج پہ ماشاء اللہ کتنا ایک huge crowd ہوتا اور جس وقت لوگ وہاں سے سفر کرنا شروع ہوتا ہے ایک قیام کی صورت ہے پھر جس وقت لوگ رفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں رفات سے نکل رہتے ہیں اللہ تعالی پیچر پینٹ کہ اس طرح لوگ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے لوگ اس طرح اپنے رب کی بارزا میں حاضر ہوتے جس وقت لوگ رفات سے لوٹے تیزی سلوٹے ٹی کپ سے چائے سلوور کرتی اس طرح لوگ لگتے ہیں جس طرح وہ ابل ابل کے باہر آ رہے تو جس وقت لوگ رفات سے لوٹے ہیں تیزی سے لوٹے فَذْكُرُ اللَّهَ اِنْدَ الْمَشْعِرِ الْحَرَام پس وہ ضرور اللہ کا ذکر کریں اللہ کے مشعر مشعر الْحَرَام اللہ کی مشاعر جو ہیں ان کے قریب وہ اللہ کا ذکر ضرور کریں وَذْكُرُ كَمَا حَدَاكُم اور وہ ضرور ذکر کریں جس طرح ہم نے ان کو حدائی دی وَإِنْ كُنْتُم مِنْ قَبْلِ لَمَنَ اَدْوَلِن بے شک تم لوگ اس سے پہلے گمرا تھے یعنی کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہود نصارہ ایون وہ لوگ جو حنفی بھی تھے وہ اس دینِ اپنے طریقوں سے دور ہو گیا تھا یہود نے اپنا ایک راستہ بنا لیا جس میں وہ گمراہی سے پھر غزب والی سیچویشن تک چلے گیا اسی طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو گمراہ کیا فابریکیشن کی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے عجیب جی برسم اور رواج بنائے اسی طرح عرب انہوں نے حضرت اسماعیل علی صلاة و السلام کا کی جو سیرت تھی اس کو وہ بھلاتے رہے اس سے پہلے جب تک حبیب پانک قرآن پانک لے کے اور تمہارا تذکیہ کرنے اور تمہیں دوبارہ تمہارے اصل قبلے کی نشان دہی کرانے اس قبلے کا حق یہ بتانے جب تک نہیں آئے تب تک تم سارے اللہ علیہ وسلم کو جو کہ صاحب قرآن تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں ان کی ہر ہر بات اللہ کی طرف سے ان کا عمل بھی ان کا کلام بھی ان کی کل سیرت اور اللہ تعالیٰ دو ہی انبیاء جن کے بارے میں یہ آیا کہ ان کی سیرت کو تم نے اپنانا ہے کیونکہ اس میں تمہارے لئے اسوہ حسنہ ایک حسنہ تن فی ابراہیم اور پھر اللہ تعالیٰ بابر سبح صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمات لکت کانا لکم فی رسول اللہ صلی اللہ و سوات و حسنہ تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے راستے پہ اور آپ سید المرسلین ہیں اب جب حضور پاس صلی اللہ آگئے قرآن پاک کے آیات تمہارے سامنے آگئی اب حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق کیونکہ آپ لیکنے قرآن پاک میں تو جو عبادات ہیں وہ اجمالی طور پر ان کا ذکر ہوا ہم نے نماز سیکھی تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھے ہمیں باغر صلی اللہ نے بتایا کتنی رکتیں ہم نے پڑھ نی ہے ہم نے رکوع کیسے کرنا ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہر ہر ادا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ لازم ہم اس کو فالو کریں جیسے ان کے ذریعے منت میں ہدای دی قرآن اور رسول کی کی سنت اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت اللہ تعالی قرآن پاک میں بیان فرمار رہے ہیں کہ جو ان کے اندر تمہارے لئے پیغام ہے ان کی سیرت میں اس کے ذریعے میرا ذکر کرو اور ہم نے پہلے بھی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو دیکھیں اور انہی سبحان اللہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جہتر وہ کھڑے ہوتے تھے ہم نے چنا اس کو از مسلح یعنی کہ نماز کی جگہ بھی اور سلح ہر اللہ سے جڑنے والے کے لئے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی مقام کو نشانی بنا دیا اب شاعر اللہ کیا اللہ کی یاد دلاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آم دیکھیں مقام ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا شاعر ہے صفہ مروہ یہ اللہ کے شاعر ہیں ہر ہر جگہ یہ اللہ کے شاعر ہیں یہ اللہ کی یاد دلاتے مقام ابراہیم کس چیز کی یاد دلاتا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ابراہیم کی آئے ابراہیم علیہ السلام وفا کے پیکر تھے اپنے رب کے سامنے کبھی اوف نہیں کی پوری زندگی انہوں نے کبھی میں نہیں کی بس صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہا جس وقت آج میں بھی پھینکے جا جاتے بلکل مطمئن بیٹھے ابراہیم جل جائے تو ابراہیم کیسے چاہ سکتا ہے کہ ابراہیم کی جان بچ جائے اور آپ دیکھیں ملائکہ تڑپ تڑپ کے آرہے ہیں حضرت ابراہیل آرہے ہیں بارش کے فرشتے آرہے ہیں ہر جگہ سے help آرہی ہے کہ ہمیں حکم تو دیں اللہ نے ہمیں آپ کا وزیر بنایا آپ کی خدمت بلایا اور مسکرار خلیل اور رحمان رحمان دیکھ رحمان کی چاہت ہے اپنے دوست کو جلتا دیکھیں تو دوست کیسے کہتے کہ میں جلنا نہیں جاتا اور اللہ تعالی ہم شور مسکرائے ہوں جس اللہ تعالی نے فرمایا ہوگا ملائکہ کو دیکھا یہ خلیل اور اللہ تعالی نے ان کے لئے خلیل میں نے آنکھ اس کا تلکل آپوزیٹ بنا دیا آگ اپنی زد بن گی وہ ٹھند ہو گی اور کہتے ہیں کہ وہ پھولوں کا باغ بن گیا جہاں پر آپ اتر ہیں سو کونسٹ ذکر کے آئے اللہ تعالی فرما رہے ابراہیم کا مقام اور پھر اسی طرح سورہ عالم ران میں آیت آتی جہاں پھر تعالی فرماتے کہ جو پہلا گھر انسانوں کے لئے بنایا وہ اس ببکہ مبارک اس ببرکت زمین میں یہ خانہ کعبہ کو ہم نے پہلا گھر انسانیت کا بنایا جس میں تمام جہانوں کے لئے ادایت ہے اور اس کے اندر ہماری روشن نشانی جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جو یہاں پہ داخل ہو گیا وہ آمن پہ گیا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں ہی اللہ تعالی کہہ آمن ہے so you have to follow that پال سوال اللہ اب بہت 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 ریالیٹی جو ہمیں انڈرسٹین کہنی ہے کہ اللہ تعالی نے جب ہی گیو اس تی آت سو ورشپ جب اللہ نے ہمیں عبادت دی عبادات دی تو اللہ تعالی نے ان کو ہمیں اس لی نہیں دیا کہ وہ ہماری عادت بن جائیں عادت بن جانے زمان دے کہ وہ ہمارے لئے ایک رسم بن جائیں یا ہمارے لئے صرف ایک ریچول رہ جائیں بلکہ اللہ تعالی نے عبادت ہمیں اس لی دیں تاکہ ان کا اس حیبٹ سے بڑھ کے یہ نہیں کہ وہ ریچول نہیں کرنا آپ نے وہ جو ریچول کیا وہ ریچول تک نہ رہ جائیں اس سے بڑھ کے انفلوینس کریں آپ کو امپاکٹ کریں آپ کے اندر احساس تیدا کریں آپ کا اخلاق امپاکٹ ہو سے کانسٹنٹ جو عبادت ہمیں دی گئیں وہ ہماری تربیت کیلئے ہیں صرف سواب کیلئے نہیں سواب ہے ایسا نہیں کہ ہم سواب کو ڈنائے کر دیں گے لیکن عبادت ہمیں دی گئیں ہماری تربیت کیلئے لیکن نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان فہاشی سے دور رکھتی ہے نماز لوگ کوسٹن کرتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم سے تو برے کام نہیں چھوڑے جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ نے صرف یا کسی نوی صرف ایک رچول بنا لیا چار رکھتے ہیں دو رکھتے ہیں اتنے سجتے اتنے قیام نماز کیوں آیا اس کی ایک قدر ہے ہر عبادت کے پیچھے قدر ایک ویالیو ہے جو وہ عبادت ہمیں انکلکیٹ کرنے کے لئے آتی ہے نماز اللہ کے رنگ میں رنگ نگ کیلئے آتی آپ وضو کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں برے پیاری دعائیں ان دعاؤں کے آپ درجمے پڑھیں اور مفہوم آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دعاؤں کے مفہوم ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ یہ پانی جس سے میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں دنیا کا ہر غلازت اپنے سے ہٹا رہا ہوں جو میں ناک میں موں میں پاہن ڈال میں اپنے زبان کو ناپاک جھوٹ ہر جو میرے پر جھوٹا خول اس کو میرے سے ہٹا دے آپ سر کو مسا کرتے ہیں کہ اللہ میرے سر کے اوپر جتنی میرے گناہوں کا بوجھے وہ مجھ سے ہٹا دے سو یو ناک آل 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 بیسکیلی وضو کے اندر بہت بڑی قدر ہے جو ہم بھول جاتے پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز میں کھر ہوتے اللہ کی بارگاہ میں کھر اللہ اکبر کرتے ساتھ آپ کے اردگر جو مرضی ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے ہم کسی باہر ہماری نماز کے باہر کمرات کے اللہ اور بندے درمیان ایک ملاقات کا وقت اردگ اگر کوئی مزاق بھی کر تو ہم اس پر مسکران نہیں سکتے کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے حضوری ہے آپ ہنسی بنے ہوئے ہیں آپ اپنے رب کے رنگ میں رنگ رہے ہیں اب نماز ایک قدر آپ کو سکھا رہی تربیت پھر آپ سب کو چھوڑ کے آپ نے جو مرضی لباس پہ نے آپ کے سینے پہ چیف آنمی سٹاف کے رنگ کیوں نہ لگ ہوں آپ کسی ملک صدر پرائم نیسٹری کیوں نہ ہو کتنے بڑی سی او کیوں نہ اللہ اکبر کر کے زمین پہ ماتھا ٹکتے اور اپنے رب کے سامنے اپنی کل ہزتی جھکا دیتے آجزی ہے انکساری ہے اور پھر جب اللہ اکبر کے کھڑے ہوتے تو آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ بڑے ہیں آپ اکبر ہیں آپ ہی آپ ہیں میں کشنی میں تو آپ کا بندہ ہوں جیسے آپ کی چاہت اب جب میں اٹھا ہوں تو دنیا اٹھیں ہوں دنیا کے تمام رنگ چھوڑ کے اب جب جہاں سے نکلوں گی میں سراپا رحمت ہوں گی تیری مخلوق کے لئے میں سراپا نور ہوں گی تیری مخلوق کے لئے میں سراپا ہدایت بنوں گی تیری مخلوق کے لئے تو اب نماز is doing our تربیت but very rarely do we see the تربیت working why because ہم نے اپنے اندر وہ قدر پرچاننے کی عادت ہی نہیں ڈالی اللہ تعالی سی تو فرمان ہے نا تقویٰ کے ساتھ وہ ہم نے آیت بھی پری جہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان لو تم ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو پھر تقویٰ کے ذریعے مزید ایمان کو سٹرن کرو پھر نیک عمل کرو پھر تقویٰ کے ذریعے مزید اپنے ایمان کو نکھارو بار بار تقویٰ کی بار کی ہو رہی ہے کہ کونسٹن اپنے رب کی طرف دیکھو کہ یا لمیہ میں ٹھیک ہے رہ مجھے اسی کا چیرہ چاہیے یہ زندگی کے کچھ سالیں خطر ہو جائیں گے مجھے اسی کی مسکراہت چاہیے اس کی رضا چاہیے اس کی خوشی چاہیے اس کی محبت چاہیے آپ اس سب جیسی قربانی دیتا ہے پھر روزہ ہے روزہ کیسی ہم نے بہت بات کی صبر انسان میں پیدا کرتا ہے اتات کا جسوا پیدا کرتا تذگیہ اِنسف تو constant every عبادت basically is there for our تربیت اسی طرح حج ایک بہت بڑی انڈو ویڈویڈو لیول پہ بھی تربیت ہوئی ہے اور اوور اجتماعی لیول پہ پہ پوری امت کی تربیت ہوئی رہی ہے اگر حج کہ اس قدر کو بھول جائیں گے تو ہمیں پھر وہاں پہ نظر آتا ہے لوگ مال کے لیے بھی لڑے ہوتے ہیں لوگ ٹینٹوں کے لیے لڑے ہوتے ہیں لوگ سواری لینے کے لیے لڑے ہوتے ہیں اللہ کی بھائر گاہ میں موجود ہو کہ یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ تسبیح پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں بہت سواب ہے بہت اچھ عمل ہے لیکن جس کے حضور کھڑے ہیں وہاں پہ کاؤنٹنگ زیادہ تینشن پہ ہوئی ہے کہ میں نے اتنے سوہ لاکھ پڑھنا تھا جس کی بارگاہ میں دیکھیں اللہ اللہ انتہ سوہ نکھے نکھنٹو میں نکھنٹو یہ کلمہ حیث کریمہ اس کے بارے میں لوگوں سے سنا کہ سوہ لاکھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ پریشان ہوئے ہوتے انتہ گندی پوری نہیں ہوئی ہوتی حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے ایک تفہہ اپنے رب کو یہ کلمہ پکارا تھا ایک تفہہ کیونکہ اس حضوری اس کام ایمان کے ساتھ پکارا تھا تو اللہ کو تو ایک تفہہ پکارے بار پکارے بات میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ گنتی سے نکل کے اپنی اس عبادت کی قدر کو ہم پہچانے تو حج پہ ہر سال لاکھوں مسلمان جمع ہوتے لیکن وہ تربیت امت ہمیں نظر نہیں آتی وہ کیونکہ حج کی جو قدر بہت کم لوگ ہیں جو اس قدر کے ساتھ جاتے ہیں اور اس قدر کو وہ اندر انٹرنلائز کرتے ہیں اور پھر وہ قدر ان کے عمل میں نظر آتی ہے علم جاننے کا نام ہمارے ہم نے ایک دفعہ اکل پہ بات کی تھی جس اکل کو علامہ پال اور جو سوفی ہیں یا جو علماء وہ کس اکل کو برا کہتے ہیں یا کس اکل کو وہ انسفیشنٹ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اکل جسمانی ہے یہ جو ہمارا منٹل انٹلیکٹ وہ کہتے ہیں یہ آپ کو در تک تو لے جائے لیکن اللہ کی معرفت نہیں دلائے گی وہ اکل کلبی ہونی چاہیے روحانی اکل کو لے کے آسان جو کلب سے نکلتی ہے تو اکل کیونکہ ہم نے سنونم کہ لیا دونوں اکل کو ایک دوسرے کے لئے تو اس لئے ہمیں بہت سمجھ نہیں آتی کہ کون سی اکل ہے جس کو اتنا بڑا ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہ اکل اس کی بات نہیں عشق کی بات کرو بسی کیلئے عشق وہ اکل قلب کو کہہ رہے ہوتا ہے اسی طرح علم حضور پیدا صلی اللہ کی آپ حدیث پڑھیں حضور پیدا صلی اللہ کونسٹنٹ امت کو سمجھاتے رہے ہیں کہ علم ناف مانگو اللہ سے علم ناف مانگو جو رب سے کٹ جائے جو علم وہ عوارہ علم ہے وہ تمہیں بھی بے ہدایتہ کر جے جس انسان کی اللہ کے ساتھ کنیکشن نہ ہو یہود ہیں نصار ہیں اللہ نے ان کو علم دیا تھا تقوی جب ختم ہو گیا اللہ سے کٹ گئے جب اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا اللہ تو تھے تو جب وہ اللہ سے کٹ تو اتنا علم ہونے کے باوجود وہ گمراہی میں بھٹکتے ہی رہے اور بڑھتے ہی رہے اور دولین اور مکتوب تک چلے گئے اللہ معاف کہ تو اس لئے بابا نے ہمیں بار بار نصیت کی کہ اللہ سے علم ناصے مانگو علم جاننے کا نام ہے اگر علم صرف کتابوں کے امبار کا نام ہوتا کہ بس میں نے پچاس کتابوں کے ڈھے لگا لیا میں نے لیبریری بنالی عمل ضروری نہیں بس مجھے بہت knowledge ہے تو قرآن باق میں ترہ 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 یہ تو گدھوں پر لدی ہیں کتاب یعنی ان کے عمل ان میں کوئی عمل نہیں ہے ان پہ کوئی impact نہیں ہو رہا اور اگر علم کیسیت بن جائے عشق بن جائے احساس ادراک اور شعور بن کے انسان کے اندر اتر جائے تو اس کے اندر جذب ہو جائے تو اس کو عرفان کہتے عشق کہتے یہ علم نافیر یعنی کہ ہر وہ عقل اور علم جو آپ کو ایک اچھا انسان ایک اچھا عبداللہ نہیں بناتی آپ کو مخلوق کے لئے رحمت کا ذریعہ نہیں بناتی وہ علم وہ عقل اس کا مطلب ہے اللہ سے کٹا ہوا تھا اور وہ آپ کے لئے بیکار ہے علم نافیر وہ ہے اور یہی علم نافیر ہر عبادت کے پیچھے جو اس کی قدر ہے آپ اگر اس قدر کو پہچانیں گے تو بہترین شخصیت نمودار ہوگی نظر آئے گی کیونکہ بابا مولا علی 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 السلام نے فرمایا کہ علم وہ جو عمل میں نظر آئے جو عمل صالح میں ٹرانسلیٹ ہو تو یہ جو اللہ کی حضوری ہے حج میں جو آپ حجرت کر رہے اپنے رنگ میں رنگ میں آئے ہوں یہ جو میں صحیح کر رہی ہوں یہ صحیح کا مفہوم کیا ہے یہ صحیح کس لئے ہے صحیح کہتے ہیں کوشش کرنے کو یہ صحیح کس لئے ہے کیا میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے حاجی ہے کیا میں کوشش کر رہی ایک فرض ہے میرے رب راضی ہو جائے کیا میں بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی ہوں کہ میرا رب مجھے راضی ہو کیا یہ صحیح ہے یہ لیو وجہ اللہ ہے کس لئے ہے کس لئے جب یہ علم جزب ہو جائے گا اگر یہ صرف ایک knowledge ہے جس پہ عمل نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ہم سب قرآن بھی پڑھتے سیطر نبی صلی اللہ پڑھتے لیکن ہم مسلمان رہتے ہیں مومنی بند اور جب مومنی بند تو محسن کے لیویل پر کیسے جائیں تو اللہ تعالی فرمارے ہے کہ اے پیپل اف پیور مائنڈ اپنے قلب کو اپنے رب کے نور سے روشن کرو اپنے قلب کی آنکھیں کھلو اپنے من کی آنکھ کھلو اپنے اندر اس علم کو اس قدر کو جس عبادت پہ آئے اس قدر کو اپنے اندر تم جذب کرو تاکہ پھر جس زمین میں پانی جذب ہوگا تو اس کے اندر سے کھل اگر زمین ہو بہت سخت اور اس پہ پانی بہے جائے وہ جذب نہ کرے اپنے اندر جتنے مرضی آپ قیمتی بیج لگا لیں وہ کبھی بھل نہیں دیں جو حج جس رب ہم نے آئیت پری 197 198 اور 199 میرا ناسو اس جگہ سے جہاں سے تمام لوگ پلٹ تھے وستغفر اللہ تو کونسٹنٹ اپنے رب کی بہرگاہ میں استغفہ کرنا کیونکہ کونسٹنٹ جب آپ رب کی حضوری میں ہوتا ہے اور آپ قدر کی اوپر بار بار جا رہے ہیں کیا میں نے حج کی قدر اپنائی جو عبادت میری تربیت کرتی کیا میں نے کی اور آپ کو بار بار احساس ہوگا میں نے حق نہیں ادا کیا میں نے رب کی بندگی کا میں نے حج کا میں نے رب کی محبت کا مجھ سے تو حق شکر یا دائی نہیں ہو سکا تو آپ کونسٹنٹ لئی استغفار کریں گے ہم اس پر بات کر چکے استغفار کیا لوگ یہ سمجھتے کہ کسی سب کہیں استغفار کرو تو اگلا بات افر کہہ دیتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا کہ استغفار کرو ہمارے دماغ میں صرف ایک کونسٹ ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو ہم استغفار کریں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا تکبر کا علیمیت آجاتا ہے تھوڑا انسان کرو اور کرے اور انڈویجول ہی کرے لوگوں پہ نہیں کیونکہ دوسرے پہ اپ انگلی اٹھانے کے دین میں کو حق کی نہیں دیا اپنے آپ انسان سوچے کیا میں نے گناہ کیا کیا میں جو بہت بڑا سیکن مفہوم ہے یہ کمپنسیشن کیا اللہ آپ نے مجھے یہ طریقہ بتایا تھا میں تو ون پرسنٹ بھی نہیں کر سکی تو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ اپنی غفار ذات کے شایان نشان اپنی کریم ذات کے شایان نشان اپنی رحمان ذات کے شایان گران آپ کریم ہے ہمارے دروازوں پر کوئی آجائے اور وہ یہ کہ دے کہ میں تجھ کمی کمی ہوں آپ کو اللہ نے ازت دیا کہ انسان پھوڑی در کے لئے کچھ نہ بھی ہلپ کرنے کو تو باز دفعہ اگلے کی بہت سن کے جب آپ کو کہہ جات ہے اللہ نے تو آپ کو اس مقام پر بٹھا ہے یا دینے والا بنا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ضرور دے ہلپ کرے کسی کی کائنات کے رب جس کو یہ سجدوں کی بھی ضرور ہے وہ سمد ہے بے نیاز ہے وہ کائنات کا رب ہے وہ کائنات کو پال رہے صرف انسان کی کائنات کو نہیں عالم اروا کو پال رہے عالم ملائکہ کو پال رہے ملائکہ کو بھی پال نے والی ہستی ہے عالم جوہر کا وہ رب ہے عالم نور کا وہ ہر جہان کا وہ رب ہے سبحان اللہ تو آپ اس کریم کی بارنا میں جائیں کھلیں میری تو یہ 1% بھی اوقات نہیں تھی پاور سبح سبح سلیم کا میں کیسے حق ادا ہوں ان کی غلام بیٹی ضرور ہوں مگر میرا عمل اتنا چھوٹا ہے میں کیسے ان کی بارنا میں جاؤ کریم میں آپ کا دروازہ پک رہا میں آپ کی بارنا میں آئی ہوں میرے اس عمل میں 99.99 کمی رہ گئی ہے میں استفار کری ہوں پاور سبح سلیم کی سنت کے مطابق اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کریم اپنی شان کے مطابق کمپنسیٹ کرتے ہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تو بہت غفور رحیم اس کی تو رحمت ہی رحمت ہے غفر ہی غفر ہے بخش رہا ہے عطا کر رہا ہے تمہاری ٹوٹے پھوٹے کاموں کی بھی قدر کرنے والا سبحان اللہ اور یہ جو در ہے جہاں پہ خاجی ایک کمرا کرنے والا موجود ہوتا ہے مجھے حدیث روایت یاد آرہی کہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرور کائنات رحمت اللہ 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 حجر حسود کو بہت وارفتگی سے چھوم رہے تھے میں ان سے پوچھا کہ یاد حسود صلی اللہ 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 فرمایا جس نے حجر حسود کو چھوما گویا اللہ تعالی کے دائیں ہاتھ کو چھوما سبحان اللہ اسی طرح آپ نے فرما جس نے مقام ملتظم سے اپنے آپ کو لپٹا لیا گویا وہ اپنے رب کے گلے سے لپٹ کیا سبحان اللہ جس نے چوکھٹ کو پکڑا اللہ کی گویا اس میں عرش رحمت کو پکڑ لیا سبحان اللہ یہ جو شاعر ہیں اللہ کے اور یہ جو مقام ہے جس میں خاجی گھوم پیس نہیں ہے وہ زمان اور مکان میں ٹراول کر رہے اپنے رب کی رضا کے لئے اپنی رب کی ذات جو ہے اس کو رازی کرنے کی صحیح رہے ہے اس ہی کی ذات کا تواف رہے ہے اپنے اندر فوکس بھی اس ہی مخلوق کے ساتھ اس ہی پسندیدہ اخلاق کے ساتھ پیش بھی آ رہے ہے اندر کا جہان اس کا رب سے بھی جڑا ہو ہے باہر بندے کی خدمت میں بھی لگا ہو ہے دل یار وچ اور حد کام وچ بہر آوٹور بہترین عبداللہ بن کے سراب نور اللہ بہترین خلیفہ بن ہے اور انٹرنلی بہترین عبداللہ صدق اللہ 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 بہترین بہترین سمجھ سمجھ کوئی زلطی کتائی لرزش ہوئی ہو تو اللہ بخش معاف کہ اللہ جی کہ امام سے کوئی گمراہ ہوئی ہوئی اس کی بھی اصلاح فرمائے اور اپنی شان کریمی کے شیعان نے شان ہم سب کے ساتھ شفقت کا بہترین ورزش رسول اللہ سمجھ رسول امت میں جتنی امت تھی آئے مجھ اللہ خرد جال الگ صعود صلی 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 منزل محبوب فرماتے ہوئے قبول منظور مقبول محبوب فرماتے ہماری طرف سے حدیعہ ور رسول پہ سلام پہ جانے نور مصطفیٰ صاحب سے ھوابیر صاحب سے سلم سے نگائی باور صاحب سے سلم سے باور صاحب سے رحم کی شفقتوں سے اور جمال سے لطفہ رکھو منزل صاحب دنیا ختم مؤتمنہ ورشاندہ ورواسا've ہم من قم paar حقوں میں اپنی چاہتوں جیسا بنا لیں اپنے رنگ میں رنگ لیں اور ہمیں باور صاحب سے سلم کی دعاوں جیسا بنا لے تاکہ دنیا آخ میں ہم انکی آنکھوں مبارک کی دھندگ بنے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شفیق مربان مسکلاہت کا باعث بن سکے آمین جزاکو اللہ حر